اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل چاچا جی دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم ابھی سے ہمارے جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے اسی چینل چاچا جی کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ آئیکن بیل کا جو بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں تو اس کے لیے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت جلدی اور جلدی ملتی رہیں گی تو ناظرین گرامی آج کے جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کے منفرد ہے تو بڑی معلوم آتی ہے اسے ضرور غور سے سنیں اور سننے کے بعد آگے بھی اسے شیئر کریں تو اللہ کی رضا کے لیے شیئر کریں بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور تو آئیے میں ویڈیو کی طرف آتا ہوں تو ناظرین گرامی کبھی آپ نے اپنے گار میں جو برطن ہے کھانے پینے والے ان پر کبھی غور کیا ہے جن میں ہم کھاتے ہیں جن میں پیتے ہیں کیا وہ برطن ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہیں یا ہماری صحت کے لیے یہ نقصان دے ہیں کبھی نہیں ہم نے غور کیا بس آیا اور کھا لیا پی لیا بس ہو گئے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ابھی ہم ان پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا لے تو آج آپ نے دیکھا ہے جو حسبتال ہمارے وہ مریضوں سے برے ہوئے ہیں جو میڈیگر سٹورم پر رش ہے میڈیسن خریدنے والوں کا ڈاکٹر حکیموں کے پاس رش ہے کیوں ہے رش اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی صحت پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنی صحت پر خیال کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا جو ایک مارا جو نقصان دے ہیں وہ ہمارے برطن بھی ہیں جن میں ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو ناظرین گرامی آج کار ہمارے گروں میں المونیم یعنی سلور کے برطن استعمال ہوتے ہیں پلاسٹر کے برطن استعمال ہوتے ہیں سٹیل کے برطن استعمال ہوتے ہیں جن میں ہم کھانا پکاتے اور کھاتے ہیں تو جو ہمارے لیے ہیں بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہیں ان برطنوں سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں تو آپ نے کبھی گوھر کیا ہے اگر لوگوں کو کینسر ہے کئی جوڑوں کا درد ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے ان میں سو میں سے ساٹھ پرسنٹ ان برطنوں کا کردار ہے جن کی وجہ سے ہم بیمار ہیں تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا اور معلوماتی چیزیں دکھا رہا ہوں برطن دکھا رہا ہوں جو آپ کی معلومات میں ضافہ کریں گے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہوا ہے مال اور دولت سے تو آپ برطن خریدیں یہ والے ہیں تانبے کے یہ تانبے کے برطن ہے یہ کلی شدہ ہے یہ برطن ہے یہ کھانے جو انسان ان برطنوں میں کھاتا ہے پیتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا ان کے جوڑوں میں درد نہیں ہوگی وہ بیماری مختلف بہت زیادہ بیماریوں سے بچا رہے گا تو یہ مختلف برطن ہے یہ ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے یہ پہلے وقتوں میں ہمارے جو بڑی ماں تھی ہماری نانی دادی ان کے دور میں جہید میں دیے جاتے تھے مگر اب مارڈرن دور ہے اب بڑا جدید دور ہے ان برطنوں کو کچھ مہنگے ہیں اس لیے اور کچھ ہم ان کی طرح توجہ نہیں کرتے یہ تو جی وہ آج کال کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں جو مطلب کے شادی شدہ پراتی ہیں وہ ان میں پکانا پسند نہیں کرتی اس لیے کہ یہ تو پرانی پینڈو کی جو پینڈ کی عورتیں ان کا کام ہے ہم تو نہیں اس میں پکائیں گے تو ان کو تھوڑا سا سمجھانا چاہیے یہ برطن ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں بڑے عالی ہیں ان کو استعمال کریں ان میں کھائیں بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کی صحت آپ کا جو مطلب کے بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا آپ کی صحت میں آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کی صحت میں مطلب کے جو آپ کی کمزوری ہے اسے دور کرے گی اس صحت کو بحال کرے گی یہ برطن ہے یہ بہت ہی اچھے یہ مل جاتے ہیں بزار سے تھوڑے سے پیسے خرچ کریں تو یہ لے لیں اگر کوئی میرا بھائی یہ نہیں خرید سکتا یا بہن نہیں خرید سکتا ان کے لیے میری یہ ایک ویسے ہے پھر وہ مٹی کے برطن لیں کچھے مٹی کے برطن ہوتے ہیں نا مٹی کے وہ استعمال کر لیں وہ بھی بہت عالی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے یہ سلور اور المونیم اور مطلب کے یہ جو سلور المونیم وغیرہ یہ جو سٹیل ہے یہ پلاسٹر کے ہے یہ برطنوں کو چھوڑ دیں آئی پلاسٹر کی بہت برمار ہے ہر گھرم میں پلاسٹر کے برطن ہیں دودھ گرم ڈال کے اس میں پی لیتے ہیں یا مطلب کے میلامائن کے ہیں وہ بیماریاں ہیں اسی برطنوں میں آپ پلیٹ وغیرہ میں سالن چاول ڈال کے آپ مطلب کے گرم کرتے ہیں یا گرم گرم ڈال کے کھاتے ہیں تو ان کا سر چھوڑتے ہیں وہ وہ آپ کو بیماری کا باعث بنتے ہیں جو سیلور کا برطن اس میں کھانا پکتا ہے وہ بھی اپنا سر چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے بیماری کا باعث بنتا ہے اور اومن میں یہ آپ ماری بینے ہیں وہ جو کھانا گرم کرنے کے لیے وہ ویسے ہی المونیم کی یا میلامائن کی یا پلاسٹر کی پلیٹ میں چاول یا کسالن ڈال کے وہ اومن میں رکھ دیں گی وہ پھر گرم ہوگا اس کے ساتھ اس کا سر بھی ہوگا وہ بہت زیادہ صحت کے لیے ہے نقصان دے ہیں تو اس لیے میرے بائی اور بینوں سے میری گزارش ہے یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں برائے مہربانی یہ تانبے کے برطن ہے یہ جہاں اتنے پیسے ہم لگا دیتے ہیں اپنے مختلف اپنے مطلبے کے خاشوں پر تو اس لیے ہمیں یہ گھرمے اپنے بچوں کے لیے یہ تانبے کے برطن ضرور رکھنے چاہیے اور ان کو ان اچھی صحت اور اچھی زندگیت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مل جاتے ہیں بزار سے یہ آپ ضرور خریدیں اگر نہیں خرید سکتے تو مٹی کے خرید لیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو ہر بیماری سے مفہوظ رکھے اللہ آپ کو اور آپ کے احلانہ کو ہمیشہ تاندوسر رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ